اسلام علیکم میرا نام ہے وجی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سی ایس ایس پریپریشن وید وجی اللہ خان تو لاسٹ ٹائم جو میں نے لیکچر دیا تھا وہ تھا مارکسزم پہ اور اب جو لیکچر ہے وہ بھی ویسٹن فلوسفی سے ریلیٹڈ ہے اور ہم پڑھیں گے آج پلیٹو کی کچھ تھیوری اس کے بارے میں تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں پلیٹو کی تھیوری کو جو سب سے پہلی بات پلیٹو نے کی تھی وہ پلیٹو نے کہا تھا کہ آئیڈیل از ریل اور موصلی یہ پیپر میں بھی آ جاتا ہے ابھی آئیڈیل از ریل سے اس کی کیا مراد ہے اس کا کیا مطلب ہے پلیٹو کے نزدیک جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ آئیڈیا ایکچولی ریل ہوتا ہے اور آئیڈیا سے آؤٹکم جو آتا ہے وہ ریل نہیں ہوتا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسا سب سے پہلے جو ٹیبل بنی تھی دی ٹیبل ٹیبل کا جو فرس ٹیم جو کانسپٹ آیا تھا کہ وہ کانسپٹ جو ہے سب سے پہلے انسان کے مائنڈ میں آیا تھا ٹھیک ہے انسان کی سوچ میں آئیڈیا جو اس کو آیا تھا انسان کے مائنڈ میں تو اس میں جو ٹیبل بنا تھا وہ ٹیبل ایکچولی اوریجنل ٹیبل تھا جس کو دی ٹیبل کہتے ہیں جو فیزیکلی ٹیبل جو آیا وہ تو ایکچولی اس آئیڈیا کی فوٹو کاپی ہے نا مطلب اس آئیڈیا کو ہی کاپی کر کے پریکٹیکل فامل آیا گیا تو کاپی تو اوریجنل نہیں ہو سکتی لیکن جو ایکچولی جہاں پر جو چیز تھی وہ تو آئیڈیا تھا اور آئیڈیا جو ہے وہ ریل ہے تو پلیٹو یہ کہتا تھا کہ آئیڈیا یا آئیڈیل از ریل جو چیز مائنڈ میں تھی اس ٹیم انسان کے جو سکیچ اس کے مائنڈ میں تھا وہ ایکچولی ریل ہے باقی جو چیز ہے فیزیکل اگزسٹنس وہ فیک ہے اس حوالے سے اسی تھیوری کو دیکھتے ہوئے پلیٹو نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تو ایکچولی آؤٹ کام آف آئیڈیا ہے اور جتنے بھی چیزوں کا فیزیکل اگزسٹنس ہے وہ تو ایکچولی آؤٹ کام آف آئیڈیا ہے تو چنانچہ وہ چیزیں ریل نہیں ہیں وہ چیزیں تو کاپی ہیں وہ چیزیں تو آئیڈیا کی کاپی ہیں بیسیکلی جو انسان کا مائنڈ میں آئیڈیا وہ ریل ہے تو اس حوالے سے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جتنے بھی چیزیں اس دنیا میں اگزسٹ کرتی ہیں یہ تو فیک ہیں ایکچولی جو آئیڈیا ہے وہ تو ایک اور دنیا میں ایکزسٹ کرتا ہے تو اس سے پلیٹو نے اپنا کانسپٹ دے دیا تھا کہ آئیڈیل از ریل کہ جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ ریل ہوتا ہے باقی جتنی بھی اس کی آؤٹ کام آتے ہیں وہ تو اس کی کاپی ہوتی ہیں وہ ریل نہیں ہوتی تو نیکسٹ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کلاسیفکیشن آف گورنمنٹ ہے جو پلیٹو نے کی تھی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ابھی پلیٹو نے جو ہے تین قسم کی بیسیکلی جو ہے کلاسیفکیشن کی تھی یا ہم اس کو ان ادر ٹرم سکس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بیسیکلی تین ہی تھی منوکی تھی ایرسٹوکریسی تھی مارڈرٹ ڈیموکریسی تھی یہ اوریجنل فارم ہے یہ ان کی پاورٹیڈ فارم ہے مطلب جب ابھی منارکی کیا ہوتی ہے منارکی ہوتی ہے رول آف وان مین رول آف وان مین سے مراد یہ ہے کہ جب ایک ہی بندہ پورے ملک کے اوپر رول کر رہا ہو جیسے بادشاعت کا جو نظام ہوتا ہے اس کو منارکی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ رول کر رہا ہو اور منارکی وہ والی فارم ہوتی ہے جس میں بندہ تو ایک ہی رول کر رہا ہوتا ہے بادشاہ وغیرہ لیکن وہ اپنی رائعہ کے لیے بہت ای اچھے کام ویلفیر کے کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ رائعہ کے لیے ویلفیر کے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی افیکٹیو ہو رہا ثابت ہو رہا ہوتا ہے اپنی سبجکٹ کے لیے ریا کے لیے تو وہ مطلب اپنے انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا اس ٹائم وہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر پلیٹو کہتا ہے کہ جب with the passage of time یہ والا بندہ کرپٹ اگر ہو جاتا ہے تو اس کی جو پروٹڈ فارم آتی ہے اس کو ہم ٹائرنی کہتے ہیں ٹائرنی میں یہ بندہ جو ہوتا ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے یا اس کا جو نیکسٹ سکسیسر آتا ہے جب وہ کرپٹ ہو جاتا ہے اور لوگوں کے ویل فیر کی بجائے اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی جو ترمنالوجی ہے وہ مناؤکی سے اس کا نام شفٹ ہو جاتا ہے ٹائرنی سے ٹائرنی کہتے ہی ظالم کو ہے تو اس کو ٹائرنی کہتے ہیں یہ ایک فارم ہے یہ اس کی پروٹڈ فارم ہے دوسری فارم میں وہ کہتا ہے کہ وہ ہے اریسٹوکریسی اریسٹوکریسی کیا ہوتی ہے اریسٹوکریسی کہتے ہیں کہ جب کچھ تھوڑے سے مقصود لوگ جن کے پاس کافی ویلتھ وغیرہ ہوتی ہے اور وہ بڑے ہی سمیدار لوگ ہوتے ہیں ان کی جو حکومت ہوتی ہے اس کو اریسٹوکریسی کہتے ہیں تو پلیٹو کہتا ہے کہ اریسٹوکریسی وہ والی فارم ہے جس میں تھوڑے سے ہی لوگ کچھ انٹرلیکچوز رول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انٹرلیکچوز لوگوں کے ویل فیر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپ گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اریسٹوکریسی کہتے ہیں لیکن پلیٹو کہتا ہے کہ جب بھی دی پیسیج آف ٹائم یہ لوگ اپنے انٹرلیکچوز کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے یہی والے لوگ یا ان کے جو نیکسٹ آتے ہیں وہ اپنے ہی کام اپنے انٹرلیکچوز کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی اریسٹوکریسی کنورٹ ہو جاتی ہے اولیگورکی میں اس میں کیا ہوتا ہے یہی والے یا ان کے جو نیکس اکسیسر آتے ہیں وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنے پرپس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اریسٹوکریسی کی پروائٹڈ فارم اولیگورکی ہے نیکس جو فارم آف گورمنٹ آتی ہے وہ مارڈوریٹ ڈیموکریسی ہے اس میں رول آف مینی مطلب بہت سر لوگ جو ہیں ریچ کلاس بھی اس میں میڈل کلاس بھی ہوتی ہے اور ریچ کلاس کا مکسچر ہوتا ہے سوری پور کلاس کا اور میڈل کلاس کا مکسچر ہوتا ہے اور یہ بھی کیا کرتی ہے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے اس کو مارڈوریٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں لیکن جب یہی رول آف مینی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ کرپٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایکسٹریم ڈیموکریسی تو مارڈوریٹ ڈیموکریسی کی جو پروٹڈ فارم ہوتی ہے وہ ایکسٹریم ڈیموکریسی ہے تو اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ